جاپان ایک عدبدیس ہے جو اپنی نئے تکنیک اور وچاروں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے لیکن کچھ جاپانی عاوشکار اتنے عجیب و غریب ہیں کہ آپ کو دیکھنے کے بعد کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا کیے ہے کس طرح کے اور کیوں ہیں اور کیسے ہیں لگ لگ ہر چیز کے لئے وینڈنگ مسین تو اور ہر افٹوپس فلیور آئس کریم کیفے نہ جانے کی کن کن چیزوں سے جاپان نے دنیا کو آشیرمنٹ ڈالا ہوا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جاپان کی کچھ ایسی عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو بہت مجھا آنے والا ہے اور ویڈیو میں بنے رہی ہے شروع کر لیتے ہیں اچھی ویڈیو کو جاپان میں کیڈل کیفے کا بہت بڑا مارکٹ ہے جاپان کی تقنیق کو دیکھ کر ہی آپ کو سمجھ آ جاتا ہوگا کہ وہاں کے لوگ دن رات کتنی مانت کرتے ہیں ایسے بس ضرور ہے آرام کرنے کی بھی تو تو جاپان میں آپ کو کئی جگہ پر کیڈل کیفے دیکھنے کو مل جائیں گے ان کیفے میں لوگ آرام کر سکتے ہیں ساتھ ہی اپنے پارٹنر یا دوستوں کے ساتھ کیڈل تھیرپی لے کر اپنے تھکان کو دور کر سکتے ہیں یہ سنکر آپ کو تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے لیکن یہ اصل میں کچھ ہی منٹوں میں آرام دینے والی چیز ہے اوکٹوپس کے سواد والی آئسکریم جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا اوکٹوپس بیسے ہی پوڈ میں آتا ہے جو سمدری بوجن پریمیوں کو بہت پسند آتا ہے لیکن اس کی بنی آئسکریم سننے میں کافی آچیب ہے جن لوگوں بہانے میں ایکسپریمنٹ کرنا پسند ہو وہ اوکٹوپس آئسکریم کو ٹرائے کر سکتے ہیں ہر چیز کے لیے وینڈنگ مسین لگی ہے جاپان میں جاپان میں پچاس لاکھ سے بھی زیادہ ایک وینڈنگ مسین موجود ہے کیوں چاگیا نا آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے ایسی کون سے ضرورت ہے اتنی ساری مسین جاپان میں لگی ہوئی ہے جاپان وینڈنگ مسین مینی فیکچرہ ایسوشیشن کے انصار ایک وینڈنگ مسین پرتی تیز لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے جاپان کی آبادی اور یہاں کی سمتی کو دیکھ کر اور یہاں کی قیمتوں کی وجہ سے جاپانی لوگوں کے پاس اتنا وستووں کا سٹور کرنے کے لیے زیادہ جگہ نہیں ہے جس کی وجہ سے جاپانی کمپنیوں نے ریٹیل سٹور کھولنے کی وجہ ہے وینڈنگ مسین لگائی ہوئی ہے دیش بھر میں لگ بگ ہر چیز کے لیے ایک وینڈنگ مسین ہے چاہے وہ اس نیکو یا انڈر گارمنٹس کیوں عجیب ہے نا کام پر سونا کمیٹمنٹ کی نشانی ہے آدھکانس دیشوں میں کام کے دوران سونا مطلب یا تو آپ کو بوس کی ڈاٹ پڑے گی یا پھر کوئی سٹریکٹ ایکشن لیا جا سکتا ہے جاپان میں حالانکہ کام کے دوران سونا پوری طرح سے سوئی کار ہے کیونکہ یہاں ایسا مانے جاتا ہے کہ کام کے دوران سونا آلس کا نگی کڑی مہت کا سنکیت ہے جاپان کے کچھ کمپنیاں کرمچاریوں کے دوپیر ایک بجے سے چار بجے کی بیچ کسی بھی سمیں تیس منٹ سونے کی حنمتی دیتی ہے اس پرتہ سے انموری کہا جاتا ہے کیوں آپ کو بھی ایسی جاپ کرنے کا مند کر رہا ہوگا جو بیچ میں سونے کو بھی مل جائے بات کر لیے دیں ٹھڑے دانت ہیں ایک فیشن کا سٹیٹمنٹ جاپان میں حالانکہ یوگتیوں میں چاپدے گروپ سے ڈبل ٹوٹ کیاپ کا چلنگ بڑھ رہا ہے جس میں ان کے دانت بیچ میں سے ٹوٹے ہوئے اوپڑ تھا بڑ اگر ہوں گے تو انہیں بہت خوبصورت مانا جائے گا ایسی جی وہ گریب سٹائل سٹیٹمنٹ لوگوں کے بیچ بہت لوپریہ بنتی جا رہی ہیں اور یہ بہت کوسکلی بھی ہے بچے خود ہی کرتے ہیں سکول کے سفائی کرمچاریوں کو تو بھول جائیے جاپان میں اپنی سکول کی کلاس اور سکول کی سفائی کرنا سکولی سکشا کا ہی حصہ ہے وہ سوجی نامک پرمپرہ کے حصے میں روپ پہلی ککشا کے چھاتر ہر دن اپنی ککشا کو ساف کرنے اور اپنے کلاس میٹ کو دوپہر کا بھوجن سرف کرنے اور یہاں تک کی سو چالے ساف کرنے کے لیے بھی سمیہ نکھال سال میں کچھ بار وہ سکول کے آسپڑوس کی بھی سفائی کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ عبیات چھاتروں کو دوسروں کی مدد اور اپنے پرویش کا سمان کرنا سکھاتا ہے ہائی انڈیا میں یہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہے ہونا چاہیے اس سے ایمپلائمنٹ تو کم ہوگا لیکن ہاں سکول میں بچوں کو سفائی کرنا تو آئی جائے گا امید آپ کو جاپان کے کچھ فیک جان کر اچھا لگا ہوگا ویڈیو پر زندہ ہی تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے